وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفس رواہ مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرے جو انسان اپنے لئے پسند کرتا ہے یعنی معیار ایک رکھے جو چیز اپنی پسند میں ہو وہی اپنے بھائی کے لئے انسان پسند کرے تو سمجھو اس کا ایمان مکمل ہے حضرات صحابہ اور صلف کی زندگی میں ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ ہر ایک کے لئے خیرخواہی چاہتے تھے ہر ایک کو نفع پہنچاتے تھے کسی کو کبھی نقصان نہ دیتے کسی کے غلط فیمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے امام نووی رحمہ اللہ چھ سو چھیتر ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات اس میں انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ ذکر کیا حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جا کر تم گھوڑا لے کر آؤ گھوڑے کے لیے بات دے کرو اور پھر مجھے اطلاع دو کیسا گھوڑا ہے معاملہ بھی مکمل تے نہ کرنا صرف تم جا کر گھوڑا دیکھو اور پھر آ کر مجھے اطلاع کرو جو گھوڑا تمہیں پسند آتا ہے پھر میں دیکھنے کے بعد وہ گھوڑا لے لوں گا انہوں نے اسے بھیجا وہ شخص گیا اور جا کر ایک گھوڑا دیکھا تو انہیں وہ گھوڑا پسند آیا اور تین سو دراہیم میں گھوڑے والے سے اس کی بات کر دی اس شخص نے کہا میں آ کر جریر بن عبداللہ کو بتلاتا ہوں اگر انہیں پسند آ گیا تو ہم یہ گھوڑا لے لیں گے اب وہ حضرت جریر کے پاس آئے کہ حضرت میں نے تین سو درہم میں گھوڑے کا سودا کیا ہے آپ دیکھ لیجئے حضرت جریر بن عبداللہ گئے اور جب انہوں نے گھوڑا دیکھا دیکھنے کے بعد انہیں اس کی زیادہ قیمت لگی کہ شاید انہیں اس کی اصل قیمت کا پتہ نہ ہو تو انہوں نے کہا یہ گھوڑا مجھے دو حسوار صحابی تھے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے لیکن اس شخص کو پتہ نہیں اس شخص کو وہ گھوڑا میراس میں ملے تھا اسے اصل قیمت کا اندازہ نہیں تھا تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا اس کی قیمت زیادہ ہے کہ حضرت آپ زیادہ دے دیجئے تین سو کی جگہ چار سو درہم دے دیجئے فرمایا نہیں چار سو سے بھی زیادہ ہے کہ حضرت پانچ سو دیجئے کہہ نہیں اس سے بھی زیادہ ہے مزاق کر رہے ہیں میں آپ کو تین سو درہم میں گھوڑا دے رہا تھا اور آپ کہتے ہو نہیں چھ سو درہم سے بھی زیادہ ہے چنانچہ آٹھ سو درہم میں حضرت جریر بن عبداللہ نے اس گھوڑے کو خریدا تو ان کے جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہمیں تین سو درہم میں دے رہا تھا آپ نے آٹھ سو درہم میں یہ گھوڑا کیوں خریدا حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا کہ جب میں نے ایمان لایا تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی تھی تو تین چیزوں پر میں نے بیت کی تھی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وعیتہ الزکا والنصح لکل مسلمن تین چیزوں پر میں نے بیت کی تھی نمبر ایک نماز قائم کرنا نمبر دو زکاة ادا کرنا اور نمبر تین ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا تو خیرخواہی کا تقاضی یہ ہے کہ اسے اصل قیمت کا پتہ نہیں ہے میں اسے اصل قیمت بتا دوں اگر میں اسی قیمت پر لے لوں گا تو یہ خیرخواہی نہیں ہوگی تو انہوں نے تین سو درہم کا گھوڑا آٹھ سو درہم میں لیا تو دیکھئے کس درجے کا ایمان تھا کتنی خیرخواہی تھی اپنے مسلمان بھائی کی آج کے دور کا کوئی ہوتا اور اگر آٹھ سو روپے کی چیز تین سو روپے میں ملتی وہ کہتا تین سو روپے میں لو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ یہ آج کے مسلمان کا ایمان ہے اور یہ حضرات صحابہ کا کہ تین سو درہم کی چیز انہوں نے آٹھ سو درہم میں خریدی تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں دوسروں کا خیال ہوتا تھا خیرخواہی کا جذبہ تھا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہر ایک کو راحت پہنچے امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ذکر کیا کہ ایک بزرگ دوسرے کے ہاں گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ چوہے ہو گئے ہیں آپ اس کا کوئی علاج بتا دیجئے تاکہ یہ چوہے گھر سے ختم ہو جائیں انہوں نے کہا پیسہ کرو ایک بلی پال لو تو جب بلی ہوگی تو یہ چوہے گھر سے بھاگ جائیں گے تو اس نے آگے سے کہا حضرت میں بلی نہیں پال سکتا کہا بھئی یہ کیوں کہا اگر بلی پالوں گا تو یہ چوہے گھر سے بھاگیں گے اور میرے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں چلے جائیں گے تو میری وجہ سے میرے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی اور میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو خیرخواہی کتنی ہے کیا ایمان کا جذبہ ہے یہ ہے المسلموں کامل وہ مسلمان جن کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں المسلم منسلم المسلمون مل لسانیہ ویدی کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے حالانکہ اگر وہ بلی پال لیتے تو کوئی حرچ کی بات نہیں تھی اگر وہ چوہا بھاق کے چلا بھی جاتا تو شاید وہ ان کا اپنا فعل تو نہیں تھا لیکن یہ لوگ دور اندیش تھے آخرت کی فکر تھی کہ یہ ایسا نہ ہو میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے اور میرے لیے آخرت میں عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے تو انہوں نے پھر زندگی بھر بلی نہ پالی چوہوں کی تکلیف کو گوارہ کرتے رہے تو اللہ تعالی نے مومنین کو جس بات کا درس دیا ہے وہ یہ بات ہے کہ انسان کے دل میں ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے خیرخواہی ہونی چاہیے ہر مسلمان کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے وہی سوچے جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے ہر ایک کے لیے وہی نفع کی سوچ رکھے جو انسان اپنی ذاتی رکھتا ہے تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل ہوگا حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت کی کتاب ہے ذکر و فکر اس میں ایک واقعہ ہے حضرت فرماتے ہیں 1963 عیسوی میں جب میں حج کے لیے گیا تو وہاں پر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں بازار میں کپڑے خریدنے کے لیے ایک دکان پہ گیا تو میں نے کپڑا دیکھا اور مجھے وہ کپڑا پسند آ گیا میں نے اس کے ساتھ ریٹ کی بات کی ریٹ کی بات تے ہو گئی تو جب کپڑا لینے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے کپڑا نہ لو وہ جو ساتھ والی دکان ہے اس دکان سے کپڑا لے لو تو میں نے کہا نہیں میں تو آپ سے کپڑا خریدوں گا انہوں نے کہا آپ کو یہی کپڑا اسی ریٹ میں اس دکان سے مل جائے گا آپ وہاں سے لے لو مجھ سے نہ لو انہوں نے کہا بھئی میں آپ سے کیوں نہ لو میں آپ سے لینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہی چیز آپ کو وہاں مل جائے گی آپ وہاں سے خرید لیجئے انہوں نے وجہ پوچھی کہ بھئی دکاندار تو ہر ایک گھراغ کو اپنی طرف بلاتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور آپ تو مجھے دوسری دکان میں بھیج رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے تو اس دکاندار نے کہا بات یہ ہے کہ صبح سے میرے پاس کئی گھراغ آ چکے ہیں اور میرے کئی کپڑے کے تھان بک چکے ہیں میرے دن برکے اتنا دندہ ہو چکا ہے کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہے لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس دکان پر کوئی نہیں آیا ہے اب یہ شام کو جب گھر جائے گا تو یہ اپنے بچوں کو گھر والوں کو کیا کھلائے گا تو تم اس سے یہ کپڑا خرید لو تاکہ اسے بھی کچھ نفع ہو جائے یہ بھی جب دکان بند کر کے جائے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ روزی لے کر جائے تو حضرت یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آج اگرچہ کافی زمانہ بیٹھ چکا ہے دور نبوت سے انسان بہت دور ہو چکے ہیں لیکن الحمدللہ آج کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں میں دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہی سوچ رکھتے ہیں جو وہ اپنے لیے رکھتے ہیں یہی جذبہ یہی خیرخواہی ایمان کی کامل علامت ہے دوسرے کے لیے